پاکستان در لگتا ہے ایک خلائی مخلوق حملہ آبر ہو چکی ہے جو اس ملک میں سوچنے سمجھنے والوں، سوال کرنے والوں، امن کی بات کرنے والوں، دستور کی بالدستی کے لیے آواز اٹھانے والوں یا حقوق مانگنے والوں کو ایک ایک کر کے گمشدہ کر رہی ہے نائن الیون کے بعد کسی مقدمے، کسی گرفتاری، کسی پرچے اور کسی عدالتی سماعت کے بغیر ہی لوگوں کو دنیا بھر سے اٹھانے اور گوانتنموں کے حراستی مرکز میں رکھنے کا سلسلہ امریکہ نے شروع کیا تھا اس کے بعد امریکی سرزمین سے باہر ایک بحری فوجی اڈے کا استعمال کیا گیا تاکہ ملکی قوانین کا نفاظ ان قیدیوں پر نہ ہو سکے اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر کسی امریکی فوجی، سی آئی ایجنٹ، عہددار یا اہلکار کی کوئی پوچھتاش نہ ہو دنیا بھر میں سی آئی اے کے ایجنٹوں کی نگرانی میں قرائے کی فوجوں اور جاسوسوں کے موں ڈالروں سے بھرے گئے اور گوانتنموں میں دنیا کی بدترین جیل آباد کی گئی جو صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے توہین کا ایک ایسا کلنک ہے جس کی مثال نہیں ملتی پھر امریکی سرزمین سے باہر دیگر مقامات بشمول ابو غرب، عراق اور بگرام افغانستان میں ایسی ہی جیلیں بنا کر انسانیت کے زمیر پر وار کیے جاتے رہے اور یہ وہ سیاہ داغ ہیں جو نہ امریکہ کبھی دھو سکے گا اور نہ پوری انسانیت پاکستان ترن دنوں بہادر کمانڈو کی حکومت تھی وہ کمانڈو جو اپنے شہر کو محسور کر کے ناز کرنے کو تمغا سمجھتے ہیں انہیں دیکھا کہ گواندانموں میں تو یہ ایک نہایت امدہ مثال قائم ہو چکی ہے اور ہمیں بھی اس امریکی آشیرباد والے کھیل سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے اس سے قبل ہمارے ملک میں سیاسی قیدی ہوا کرتے تھے یعنی آمیروں کے اقدار پر ناجائز خبزے کے خلاف آباز اٹھانے والوں کو جھوٹے مقدمے قائم کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا اور زیاوالحق کو چونکہ اپنے حریفوں کو مذہبی مار مارنے کی عادت تھی اس لیے وہ اپنے جابرانہ اور آمیرانہ دور پر تنقید کرنے والوں کو ریاست کا باغی قرار دیتا یا کوئی اور الزام آیت کرتا اور پھر ان قیدیوں کو کوڑے مار کر خود کو خدا کی بارگاہ میں سرخرو سمجھا کرتا تھا مشرف نے دیکھا کہ سیاسی قیدی بنانے یا لوگوں کو جھوٹے پرچوں میں اندر ڈالنے سے بھی بعض اوقات کام نہیں چلتا اور خصوصاً میڈیا بریکنگ نیوز کے چکر میں پڑ چکا ہے اس پر ڈالر والی سرکار امریکہ خود یہی کچھ کر رہا ہے تو کیوں نہ یہاں بھی یہی کام شروع کیا جائے امریکہ میں تو چلو کم از کم اپنی سرزمین پر اپنے دستور کی بالہ دستی ہے مگر پاکستان میں فوج کے سامنے کون سا دستور اور کون سا قانون ہمیں تو کسی گوانٹانامو کسی ابو غریب کسی بگرام کی ضرورت نہیں ہم تو اپنی ہر چھاملی کو گوانٹانامو بنا سکتے ہیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے ابتدا میں اسلامی شدت پسندوں کو اٹھایا گیا اور امریکہ کو ڈالروں کے عوض بیچا گیا جو نہیں بک سکے انہیں اٹھا کر ان اندرونی گوانٹانامو طرز کے جل خانوں میں رکھا گیا بعض کو ہلاک کیا گیا پھر مزید کچھ عرصہ گزرا مولوی تو خیر کسی آمر کے سامنے کیا بولتے وہ تو خود صدر کو وردی میں قبول کرنے والا بل تک منظور کروا چکے تھے کسی لبرل کسی قوم پرست کسی سیول سوسائٹی یا معاشرے کے کسی اور طبقے کی طرف سے بھی کوئی زیادہ شدید مضامت نہ ہوئی تو اس انسانیت سوز راستے کو اس نعرے کے ساتھ قوم میں فروک کر دیا گیا کہ کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا گیا کسی بیچارے بھولے نے دستور کی دعائی دی تو اسے کہا گیا دستور کچھ نہیں ہوتا ملک رہے گا تو دستور بھی رہے گا اس لئے ملک کو بچانے کے لیے دستور اور قانون کے چیتھڑے اڑائے جا سکتے ہیں ستر سال کے عرصے میں عدالتوں سے اتنے پی سی او کے حلف اٹھائی جا چکے تھے اور عدالتوں کے اپنے کارندے اور جج اپنے کندوں پر نظریہ ضرورت کا اتنا بوجھ اٹھا چکے تھے کہ وہ بچارے قانون کی دیوی کی آنکھوں سے پٹی اتار کر خود اپنی آنکھوں پر بان چکے تھے اور قانون جو بلا امتیاز عدل کرنے کے لیے اندہ تھا اس نے معصوم لوگوں کی چیخیں انصاف انصاف پکارنے والی دعائیاں عدالتوں کے باہر خود سوزیاں اور ماؤں کی دعائیاں سننے سے بچنے کے لیے بہرہ ہونے کو بھی پسند کر لیا کہتے ہیں بندہ بدلتا ہے ڈنڈہ نہیں بدلتا سو آمیر حسب روایت اپنے دس سال لگا کر دیس کے ادارے توڑ کر چلتا بنا مگر اس دوران فوجی اسٹیبلشمنٹ نے یہ گر سیکھ لیا تھا کہ اقتدار پر قبضے کے لیے مارشل لا کی ضرورت نہیں ہوتی سیاستدان جب سارے وہ ہی ہیں جو خود ہماری گودوں سے نکلے ہیں جن کو ہم نے خود بریف کیس دے رکھے ہیں اور انہوں نے وصول کیے ہیں تو پھر ایسا کوئی سیاستدان وزیراعظم بن بھی جائے تو اقتدار اسے تھوڑی منتقل ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اقتدار کا مطلب اختیار تھوڑی ہوتا ہے اگر کسی جگہ اختیار کوئی مانگے گا تو اس کی فائل کھول دی جائے گی سو اقتدار پنڈی میں رکھا جائے گا خارجہ پالیسی پنڈی میں بنے گی داخلہ پالیسی پنڈی میں بنے گی تعلیمی پالیسی پنڈی میں بنے گی اقتصادی پالیسی پنڈی میں بنے گی اور گالیاں دینے کے لیے گالیاں کھانے کے لیے یہ ہمارے پیدا کردہ سیاستدان موجود ہوگے ان کو آگے کر دیا جائے گا یہ نسخہ کامیاب بنانے کی راہ میں واحد رکاوٹ وہ افراد ہو سکتے تھے جو نسابی کتب میں تیس سال سے مسلسل جھوٹ پڑھانے مسجدہ تاریخ میں غرق کرنے سائنس اور ریاضی کو علم نجوم اور جوتشیوں کا کاروبار میں بدل دالنے اور تحقیق اور جستجو کا صفایہ کرنے کے کر کے پکے پکاے اندازوں کا کائناتی سچ بنا کر پیش کرنے اور دھرتی کی کوک کو عقل و فہم کے لیے بانج کرنے کے باوجود کہیں کہیں سے سوال کرنے حقوق مانگنے قانون کی بالادستی کی بات کرنے جمہوری اداروں کی تعمیر کرنے کی آوازیں اٹھانے والے اگر رہے تھے اب بھی اس بانجپن کے دور میں بھی کم تھے مگر پھر بھی پیدا ہو رہے تھے اس رکاوٹ کو اس آخری رکاوٹ کو دور کرنے کا واحد حل ملک کے اندر موجود گوانتا نمو جیسے حراستی مرکز تھے یعنی اس صورتحال میں دماغ میں پیدا کی ہوئے یہ کتنے ہوں گے جو دماغ والے لوگ ہوں گے کتنے یہ جو مٹھی برہیں انہیں بس اٹھا لیا جائے گا کون سی درتی پر کس قسم کا قانون کس قسم کا اصول کون سا قائدہ کس قانون کی ضرورت ہم کسی کو خاطر میں قبل آتے ہیں اس کے بعد ہر وہ آواز ایک اکر کے بجھائی جانے لگی جس کے بارے میں یہ احتمال بھی پیدا ہوا کہ وہ بول سکتا ہے ہر وہ شخص جس نے امن کی بات کی گیا ہر وہ شخص جس نے حقوق مانگے گیا ہر وہ شخص جس نے اصل جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی گیا ہر وہ شخص جس نے پنڈی کی بنائی ہوئی پولیسیوں پر تنقید کی گیا ہر وہ شخص جس نے ملک کی بقا کے لیے ان پولیسیوں کو مسترد کیا گیا رزا خان لاہور کا وہ رہائشی تھا جس کا واحد جرم پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی کے حوالے سے چلنے والا ایک انیشیٹیف تھا جس کا نام تھا آغاز دوستی وہ اس کے ساتھ منسلک تھا اس شخص کے پاس نہ کوئی بندوق تھی نہ کلیشن کوف نہ کوئی فوج نہ کوئی بد انوانی کے پیسے سندھ بھر سے درجنوں افراد غائب ہیں خیبر پختونخواہ قبائلی علاقہ جات گلگت بلوچستان یعنی دیز کے ہر ہر علاقے سے ایسی ہر آواز جو حکمرانوں ان کی پالیسیوں ان کی قانون شکنیوں کے خلاف اٹھی اسے اٹھایا گیا اٹھایا جاتا رہا اور اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ اگر ایسی آوازیں موجود ہوں گی تو ملک حقیقی جمہوریت کی طرف جا سکتا ہے اور جرنیلوں کو معلوم ہے کہ جب گالیاں کھانے والے سیاستدان موجود ہیں جو مال بناتے ہیں اور اختیارات نہیں مانگتے تو ملک میں حقیقی جمہوریت یا جمہوری اداروں کو پیدا کیوں ہونے دیا جائے اگر لوگ باشعور ہو گئے تو رہائشی علاقوں میں کیسے بنیں گے قوم کو سکھا تو دیا گیا ہے کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا قوم نے کون سا پوچھنا ہے کہ کچھ کیا ہوگا تو پرچہ کیوں نہیں کٹا قوم کو بتاتا ہوگی یہ دیا ہے کہ عدالتیں کمزور ہیں اس لئے مقدمات قائم نہیں ہو سکتے قوم نے کب پوچھنا ہے کہ عدالتیں کیوں کمزور ہیں یا قانون سازوں سے اس دلیل کے ساتھ فوجی عدالتیں کیوں بنوائی گئی تھیں کہ عدالتیں کمزور ہیں اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کل سکتے ہیں قوم کو بتاتو گی دیا گیا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے قوم نے کب پوچھنا ہے کہ ملک حالت جنگ میں کیوں ہے اور کس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے قوم کو بتاتو گی دیا گیا ہے کہ ملک رہے گا تو دستور اور قانون رہیں گے قوم نے کب پوچھنا ہے کہ اگر دستور اور قانون ہی نہیں رہے گا تو ملک کیسے رہے گا